ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو می چانل کوکوٹ آلیا تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بھونا کیمہ بنانے کی ریسپی جس کو کی میں نے بہت ہی سمپل انداز میں بنائے ہیں اور یہ بہت کوک سی ریسپی ہے اور بہت ایزی بھی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بخرید آرہی ہے قریب اور بھونا کیمہ ہر ایک کسی کے گھر میں بنتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں اس کو بنانا بہت آسان ہے اور ٹیسس کا لا جواب ہے تو آئیے فٹا فٹ سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو بھونا کیمہ بنانے کیلئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے آدھا کیلو موٹا کٹا ہوا کیمہ جس کو کی میں نے خوب اچھے سے واش کرا اور واش کرنے کے بعد اس کو ایک چھنی کے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی ڈین آؤٹ ہو جائے اور جب اس کا پانی ڈین آؤٹ ہو گیا ہے تو میں اس کو یہاں پہ لے آئی ہوں تو یہاں پہ ہم لیں گے ایک پریشر ککر اور اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون سرسو کا تیل یہاں پہ میں سرسو کے تیل میں اس کو اس لیے بناوں گی کیونکہ اس سے جو اس کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے تو اگر آپ کے پاس 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 سرسو کا تیل ہی لیجے گا نہیں تو آپ کسی بھی تیل میں اس کو بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم سرسو کا تیل لیا ہے تو سرسو کا تیل کو یہاں پہ خوب اچھے سے ہمیں کر لینا ہوگا گرم اور جب سرسو کا تیل اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے گا تب ہم گیس کی فلیم کو لوگ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے کچھ ثابت مسالے جس میں میں یہاں پہ ایڈ کر دی رہی ہوں ایک بڑی الائچی دو ہی جائیں گی اس میں چھوٹی الائچی دو دالیں گے اس میں ٹیس پتے دو لانگ دو انچ کا دال چینی کا ٹکڑا چھے سے ساتھ دالیں گے کالی مرچے اور ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرہ ان سب مسالوں کو ہم تھرٹی سیکنڈ کے لئے کریکل ہونے دیں گے اور جب مسالیں ہاں پہ کریکل ہو جائیں گے تب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس دالیں گے جس کو کہ میں نے اس طریقے سے فائنلی چوپ کر لیا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس پیاس کو فرائے کریں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن کلک ہی نہیں ہو جاتی ہمیں یہاں پہ پیاس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے تو اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی اس طریقے سے فرائے کریں گے اور یہاں پہ جیسے ہی ہماری پیاس لائٹ گولڈن کلک ہی ہو جائے گی ہم اسی کے اندر جو ہم نے کیمہ واش کر کے رکھا تھا اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور اب اس پوائنٹ پہ بہت ضروری ہے یہاں پہ کیمہ کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ بھوننا کیونکہ جب ہم یہاں پہ کیمہ کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ اپنا پانی بہت سارا چھوڑتا ہے اور جب تک ہم اس پانی کو خوشک نہیں کر لیتے کیمہ کو یہاں پہ اچھے سے بھون نہیں لیتے تب تک ایک روی سمیل ہوتی ہے جو کیمہ میں آتی ہے اور اگر ہم اس کو یہاں پہ نہ بھونیں تو جو اپن کیمہ بن کے تیار ہوگا اسے بہت ہی بسیند آرہی ہوگی ایک سمیل آرہی ہوگی اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو بہت امپورٹن ہے کہ ہم اس طریقے سے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو چلا چلا کر بھونتے رہیں تاکہ یہ کوکر سے لگے گا بھی نہیں اس میں آپ کو ٹائم سے ضرور لگے گا لیکن جو آپ کا کیمہ بن کے تیار ہوگا وہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوگا تو آپ یہاں پہ اس پانی کو ضرور سے خوش کر لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اماؤنٹ کا یہ پانی یہاں پہ چھوڑا ہے تو یہاں پہ ہم لگ بگ اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس طریقے سے بھونتے جائیں گے اور آٹھ سے دس منٹ بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ میں نائنٹی پرسن پانی جو ہے وہ خوش کھو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون ادر گلیسون کا پیسٹ اور دس پرسن پانی کو بھی یہاں پہ ادر گلیسون کے پیسٹ کے ساتھ جب ہم بھونیں گے تو وہ یہاں پہ خوش کھو جائے گا اور ادر گلیسون کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ نکل جائے گا تو یہاں پہ دو سے تیم نٹ ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو یہاں پہ بھونیں گے اس طریقے سے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پوڈرڈ مسالے جس میں میں یہاں پہ ایڈ کر دی رہی ہوں ون ٹی سپون نمک نمک کو آپ اپنی ٹیسکے کارڈنگ بھی دال سکتے ہیں ون ٹی سپون ہی دالوں گے لال مرچو کا پوڈر تین ٹی سپون دالوں گے دھنیا پوڈر ورن ہاف ٹی سپون جائے گا کشمیری لال مرچ جس کو دالنے سے بہت اچھا کلر آتا ہے ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے زیرا پوڈر ون فور ٹی سپون کالی مرچو کا پوڈر ہاف ہی ٹی سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ پوڈر اور ان سب مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے خوب اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو ضرورت پرنے پر آپ یہاں پر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ مسالے پین سے لگے نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمارے کیمے میں یہاں پر تو یہاں پر لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم کیمے کو اس طریقے سے چلا چلا کر بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا کچھپن یہاں پر نکل جائے اور اس کے بعد ہم اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے ون تھرڈ کب دہی جس کو کیمے نے ہاں پر بیٹ کر لیا تھا ویٹ میں میشر کریں تو یہ اسی گرام ہے اور جب ہم نے اس میں دہی ایڈ کیا تھا تو گیس کی فلیم ہماری ایک دم لو تھی اس بات کا دھیان رکھے گا اور اب ہم دہی کے ساتھ کیمے کو تین سے جانمیٹ کے لئے بھون لیں گے جب تک دہی اپنا پانی نہیں چھوڑ دیتا اور جو تیل ہے وہ سرفیس پر نہیں آ جاتا تک تک ہم اس طریقے سے چلا چلا کر یہاں پہ اس کو بھونتے رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کر دی رہی ہوں دو سابوت لال برج اس کو جب ہم نے سابوت مسالے دالے تھے تب بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ دہی کے ساتھ ہی دال دے رہی ہوں اور اس طریقے سے ہم یہاں پہ چلا دی جائیں گے اور کیمے کو یہاں پہ بھونتے جائیں گے جب تک تیل جو ہے وہ سرفیس پر نہیں آ جاتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تیل جو ہے وہ سرفیس پہ آنے لگا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 200 ایمل پانی جو کی اس میں سفیشنٹ ہوگا اور اس کو یہاں پہ مکس کر لیں گے اس طریقے سے اور یہی پر ہم لگا دیں گے اس کے اندر پریشر کوکر کے لیڈ جب اس میں ایک پریشر آ جائے گا تب ہم گیس کی فلیم کو لو کریں گے اور لو فلیم پہ کم سے کم ہم اسے 20 نٹ کے لئے کوک کریں گے اور 20 نٹ کے بعد ہم پریشر کو نیچرلی ریلیز ہونے دیں گے تو یہاں پہ کیمے کے اپکتے ہوئے 20 نٹ ہو چکے ہیں اور پریشر نیچرلی ریلیز بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے لیڈ کو یہاں پر کھول کر دیکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے میں تھوڑا سا پانی بھی ہے اور ویسے کیمہ ہمارا یہاں پہ اچھی طریقے سے پک گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے چار سے پارشمنٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہمیں لگ رہا ہے وہ یہاں پہ بلکل خوشک ہو جائے اور کیمہ ہمارا ایک دم بھونا بھونا تیار ہو جائے تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ چلا چلا کر اس کو بھون لیں گے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کیمے کو یہاں پہ بھونتے ہوئے اور اس کا جو پانی ہے وہ سارا اوز آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک دم بھونا کیمہ ہمارا بن کے تیار ہوا ہے جیسے کہ ہمیں چاہیے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پہ لگتا چلاتے بھی جائیں گے تاکہ یہ پین سے لگے نہیں اور اسی بیچے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک نیمو کا رس جس سے بہت اچھا فریور آتا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پاس فرن بعد کیمے میں پانی جو ہے وہ ایک دم خوش کھو چکا ہے اور تیل جو ہے وہ سرفیس پہ آنے لگا ہے اور اب ہم اس میں سپرنگل کر لیں گے تھوڑی سی چاپ کریوی ہری مرچے اور ایڈ کریں گے اس کے اندر ہرا دھنیا جس سے بہت اچھا فریور آتا ہے تو دونوں ہی چیزوں کو آپ یہاں پہ ایڈ کر جگا اور اس کو یہاں پہ ایک مکس دیں گے اور سیدھا چلیں گے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے تو یہ لیچے ایک دم پرفیکٹ بھونا کیمہ ہمارا بند کے تیار ہو گیا ہے اور مینے سے گانش کر رہا ہے تھوڑی سی ہری مرچے اور دھنیا کے ساتھ آپ اس کو سر کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتی کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اس بخصیت آپ اس کو ضرور سے بنائیے گا اور آپ اسے بریک فاسٹ میں آپ اسے ڈنر میں بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور بہت آسان بھی اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا سامنی اور فرنس میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ون ٹائم ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تھانکس الوٹ فور ووچنگ می ویڈیو جسیل